تشکنہ کے اس میں فوجداری کا روائی کا معاملہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنا تین سو بیالیس کا بیان ریکارڈ کروانا شروع کروا دیا ہے اسلام آباد کی زلعی عدالت میں سیشن جج نے چیئرمین پی ٹی آئی کو روستم پر بلا کر کہا کہ میں سوالات سنا رہا ہوں جوابات دینا چاہیں تو دیں چیئرمین پی ٹی آئی کو روستم پر پیش کریں عدالت سوالات آپ کو پڑھ کر سنائے گی باقی آپ کی مرضی عدالت نے سوال کیا کہ کیا آپ نے شکایت کنیندہ کے الزامات پڑھے اس پر چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں نے شکایت کنیندہ کے بیانات نہیں سنے کیونکہ میری موجودگی میں ریکارڈ نہیں ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید جانیں گے زمان مغل سے جی زمان مغل بتائیے گا اس وقت سمات جاری ہے جی بالکل تو شکالہ کے حوالے سے اس وقت ٹرادیشنل تیشنجج حماجوں دلاور کی پورٹ میں سمات جاری ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت نے کہا کہ انہیں روشنہ پر پیش کیا جائے اور ساتھ ہی کہا کہ ہم سا وقت پڑھ کر سنائیں گے آپ پر جواب دینا چاہتے ہیں تو اس پر جواب دے جیسے ہی تیس سو بیانیس کا بیان ریکارڈ کروانا شروع کیا گیا تو چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا کہ کیا آپ نے اپنے اوپر جو لگے الزامات ہیں ان کو پڑھا ہے تو جس پر انہیں کہا کہ میں نے ان کو نہیں پڑھا اور دا ہی میری موجودی میں جو ہے اب مجھے یہ فرق جرم پڑھ کر سنائی گئی تھی اور میں نے عدالت میں کسی قسم کا اپنا کوئی نمائندہ بھی مقرد نہیں کیا تھا جبکہ عدالت میں اپنی مرضی سے میری طرف سے نمائندہ مقرد کیا گیا تھا جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے ابھی عدالت ان کو سوالات پڑھ کر سنا رہی ہے اور کیئرمین پی ٹی آئی اس کے اوپر دینائے کر رہے ہیں جی زمان مغلیہ بتائیے گا آج کی یہ کارروائی کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ تو شکنہ کیس کے حوالے سے پہلے بھی یہ سماعتیں ہو چکی ہیں آج بڑی اہم سماعت ہے جب بیانات ریکارڈ ہوں گے اس کے بعد کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں جی بالکل کیونکہ ابھی یہی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی صورت جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا جو تری فوری ٹو کا بیان ہے وہ ہو جائے کیونکہ یہ بیان ابھی تک پینڈنگ تھا اور اس بیان کے پینڈنگ ہونے کے ویے سے کارروائی آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی جیسے ہی یہ بیان ہو جائے گا اس کے بعد ایک دونوں طرف سے ایک کراس پیسنی ہوگی وہ ایک یا دو دن کا پروسیجر اور ایک دو دن کے بعد بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا وہ چیرمین پی ٹی آئی کے حق میں ہوتا ہے ان کو رلیٹ ملتا ہے یا ان کے اگینس ہوتا ہے لیکن دو سے تین دن کے اندر امتعانات یہی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کو یہ قدشہ ہے کہ شاید اس کیس میں چیرمین پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لاحل قرار دیا جائے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کوشش تھی کہ اس کیس میں کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف حاصل کیا جائے اسی وجہ سے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی ریلیف کے لیے گئے تھے اور اسی کیس کے حوالے سے سپرین کورٹ میں بھی انہوں نے ایک اپیر دائر کا رکھتی ہے جو کل کے لیے فٹس ہے سپرین کورٹ میں اس حوالے سے کل اس کی سماس کرے گی